نمسکار دیش دیش انتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قلبان علی کئی راجنیتک دلوں کے نتا ان دنوں نجی شیطر کی نوکریوں میں انوسو چیطر جاتی جنہ جاتی اور پچھلے ورگوں کے لیے آرک شنگ کی وقالت کر رہے ہیں اس بیچ اس بحث میں شامل ہوتے ہوئے نیتی آئیوگ کے اپاد جھکش راجیب کمار نے کہا ہے کہ وہ آرک شنگ کے پکش میں نہیں ہے راجیب کمار نے اس پشت طور پر کہا کہ نجی شیطر میں نوکریوں میں آرک شنگ نہیں ہونا چاہیے پر ساتھ ہی انہوں نے سویکار کیا کہ روزگار کے اور افسر پیدا کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہر سال ساٹھ لاکھ لوگ شرم بازار میں شامل ہو رہے ہیں ان میں سے دس سے بارے لاکھ لوگوں کو ہی روزگار دے پا رہی ہے کچھ لوگ انوپچارک شیطر میں روزگار پا لیتے ہیں غور طلب ہے کہ کیندری منطری رامولاس پاسوان کی لوگ جن شکتی پارٹی نے حال ہی میں نجی شیطر میں آرک شنگ کی مانگ کی تھی اسی طرح کی مانگ کرناٹک کے مکہ منطری سے درمیہ اور بہار کے مکہ منطری نتیش کمار کر چکے ہیں نتیش کمار تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ یدی آردھک اداری کرن کے اس دور میں نجی شیطر میں آرک شنگ نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ ساماجک نیائے کی افدارنہ کے ساتھ مزاہ ہوگا نجی کمپنیوں میں آرک شنگ ہونا چاہیے یا نہیں یہ ویواز اس لیے کھڑا ہوا ہے کیونکہ راشتی پچھڑا ورگ آئیوگ نے سفارش کی ہے کہ نجی شیطر میں ستائیس فیصد آرک شنگ او بی سی یا انہیں پچھڑا ورگوں کو دیا جانا چاہیے این بی سی کا کہنا ہے کہ اس کے لیے نیا قانون بنا کر نجی شیطر میں آرک شنگ لاغو کیا جانا چاہیے آرک شنگ کی ویرود میں ترکی ہے کہ آرک شنگ سے گوڑوطہ پر اثر پڑتا ہے اس لیے آرک شنگ کے وجہ یوگیتہ کو مہت دیا جانا چاہیے اور آرک شنگ کی وجہ سے جاتی کی راجنی تیوی بڑی ہے اور ووٹ بینک کے لیے آرک شنگ کا استعمال کیا جاتا رہا ہے دیش دیشانتر میں آج بحث اسی وشے پر اس چرچار میں میرے ساتھ جوڑ رہا ہے دیش کے جانے والے آرک شاستری اور وشویدیال اینودان آیوک کے پور ودیکش پروفیسر سکھ دے تھوراٹ بی جے پی کے راشتے پروکتہ گوپال کرشنگ اگروال اور ایسو چیم انویسمنٹ اینڈ کیپٹل مارکٹس کے ادیکش ایس کے جندر آپ سبی کا سواگت ہے پروفیسر تھوراٹ میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب دیش میں ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے کہ جو نجی شیطر ہے اس میں آرک شنگ ہونا چاہیے نہ صرف یہ کہ انویسو چیت جاتی اور جنجاتی کو بلکہ پچھڑے ورگوں کو بھی آرک شنگ ملنا چاہیے لیکن نیتی آیوک کے اپادشک راجیب کمار نے اس پشت روپ سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس پکش میں نہیں ہے کہ نجی شیطر میں آرک شنگ دیا جانا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں میں رہا کھال ہے جو وائٹ چیرمن راج کمار صاحب جو ہے ان کی جو رائے ہے وہ ایک تک رائے مجھے لگتی ہے کیونکہ دیکھئے ریزرویشن پرائیوٹ سکتر میں ہونے کا ایشو جو ہے دوہزار تین سے لے کے دوہزار آٹھ تک کافی ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر بیس ہوئی اور ایک اگریمنٹ ہوا فی کیا اس وقت چیمبر آف کام اور سی آئے میں اور انہوں نے ایک والنٹری اور سیلپ ریگولیٹری پالیسی افرمیٹیو ایکشن پالیسی ایکسپ کی جس کے تین پہلو ہے ایک تو ایجوکیشن میں سکولرشیپ وغیرے دینا شردل کا شردل ٹرائب کو اس کے بعد سکیل اور وکیشنل ٹریننگ دینا اور چوتھا جائے انٹرپینیورسی پرموٹ کرنا اور جہاں پاسیبل ہوں وہاں جوب میں بھی پیفرنس دینا اور ایک تیس پہ تیس کوڑ بنایا تھے جس کے اوپر نو سو انٹرپینیورسی انٹرپینیورسی نے اس کے اوپر سائن کیا اور میرا خیال ہے اس میں ٹاٹا اور فوربیس وغیرہ ہے کافی آگے نکل چکے تو میرا خیال ہے یہ بہج جو ہے یہ دوبارہ کیوں کھولی جارہی میرے سوال میں نہیں آیا ہے کہ انڈسٹی نے ایکسپ کیا ہے اور انڈسٹی ایمپلیمنٹ کر رہی ہے یہ بات الگ ہے کہ یہ والنٹری اور سیلپ ریگولیٹری ہے اور ان اینیوال بیسیز فیکی جو ہے ریپورٹ بھیجتی تھی پرائیم منسٹر آفیس کو پروگریس کی اب کیا ہو رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے لگتا وائٹ چیئرمنٹ کے لیے یہ پرسنل رائے ہے جہاں تک فرمیٹیو ایکشن پولیسی کا سوال ہے پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھئے یہ دو جو ایشو آپ نے اپنے اس میں ریس کیا ہے کہ بھئی اسے ایفیشنسی کو جو رہا تھوڑا سا آثر ہوتا ہے اور جوب دینے چاہیے یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ ریزرویشن کا آدھار ایمپلائیمنٹ دینا تو ہے لیکن ریزرویشن اس لیے ہے کہ شرلو کاس شرلو ٹرائپ کا پرٹکولی شرلو کاس کا پرائیوٹ سیکٹر میں دسکرمنیشن ہوتا ہے ہائیڈنگ میں ویجس میں اب آپ دیکھیں گے کچھ ٹیڈی مادیشوارا نے دیکھی ہے کہ اککوپیشن میں اور ہائیڈنگ میں ویجس میں پرائیوٹ سیکٹر میں ڈسکرمنیشن اپاوٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈیفرنس ایکسپین کرتا ہے تو جوب تو دیں گے آپ ٹھیک ہے جاب بڑھائی ہے لیکن جاب بڑھنے کے بعد شرلو کاس کو ایکوال ایکسیس ملے گا یا نہیں ڈسکرمنیشن کے چلتے یہ سوال ہے اس لیے ریزرویشن کی مانگ ہے اس کو ریزرویشن کہی ہے اور کچھ کہی ہے لیگل پروٹیکشن ہو دوسرا یہ ہے ان کے ساتھ جاتیاں ہوئی ہے ان کو پروپرٹی رائٹ دینائی کیے گئے ہیں ایمپلائیمنٹ سیکٹر دینائی کیے ہیں تو یہ پرنسپل اف کمپنسیشن بھی ہے تو میرا خیال ہے یہ ڈیبیٹ کافی سیٹل ہو چکا ہے 2008 میں یہ ان کی پرسنل رائے ہے اور اس سے ابر ہو رہا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی وہ رائے ہے لیکن یہ سارے مددے جو ہے یہ ریزول ہوئے ہیں جی ایفیشنسی کا مسئلہ لیجئے کس کے پاس ایفیشنسی میں تھورٹ صاحب آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں میں آؤں گا آپ کے پاس دوبارہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن پہلے جو آپ نے بات کہی ہے ایس کے جندل صاحب ابھی پروفیسر تھورٹ نے ایس او چیم کا ذکر کیا اور کہا کہ ایس او چیم نے اس بات کو مان لیا تھا کہ والنٹری اور سیلف ریگولیٹری ہوگا یہ ریزرویشن جا اس کو کہیں تو وشش ادھکار سماج کے دبے کچھ لے لوگوں کے لیے خاص کر کے جو ایس او چیم جاتی ہے جن جاتی کے لیے تو آپ کی ایس او چیم نے اب تک اس پر کتنا عمل کیا جیسے کی ریکوائرمنٹ تھا اس کو بقاعدہ اس کے ایک ریپورٹ بنتی ہے وہ شیئر ہوتی ہے ریپورٹنگ کی جاتی ہے لیکن وہ سب جو ہے والنٹری اور سیلف بیسس کے اوپر وہ ہو رہا ہے یہ اگر اس کو ہم کسی سٹیچوٹری فارم میں لانا چاہیں گے تو مجھے لگتا نہیں کہ یہ کوئی سفل ہوگا اور کوئی اچھا خیال ہوگا اس طرح سے والنٹری الگ ہوتا ہے دیکھیں اور اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی پھر بھی آپ چاہے وہ کسی بھی کاس ہے نورملی جب جاب دیا جاتا ہے پرائیورٹ سیکٹر میں جات بات تو کوئی دیکھتا نہیں ہے قابلیت دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اس قابلیت کے لیے اگر میرے پاس ضرورت ہے تو میں اس کاس کے اوپر لے سکتا ہوں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کونسی جات سے آ رہا ہے نہیں ابھی آپ نے سوراٹ صاحب کو سنا کہ دوہزار تین سے لے کے دوہزار آٹھ تک اس معاملے پر ویاپک ڈیبیٹ چلی ایسو چیم و فقی کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کیا گیا اور تب یہ آپ لوگوں نے مانا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دوہزار آٹھ میں یہ بات تیہ ہو گئی تھی تو اب تک اس سلسلے میں آپ کتنا آگے بڑے ہیں کوئی آنکڑے کوئی مثال آپ دینا چاہیں گے کہ ہم نے اتنے انسوچی تھی جاتی یا پچھلے ورگ لوگوں کو روزگار دیا آفینڈ تو میں آپ کو آنکڑے نہیں دے سکتا لیکن وہ جو پرکریہ تھی وہ اس سمیہ شروع ہو گئی تھی جیسا کہ اگری ہوا تھا اور وہ بقاعدہ چل رہی ہے اس میں اس کے مطابق وہ ریپورٹنگ بھی اس کی ہوتی ہے اگزیکٹ آنکڑے میں ابھی ترنت نہیں آپ کو دے سکتا لیکن وہ سارا جو ہے والنٹری بیسس پر چل رہا ہے کہ جو جو اپنے ایریا میں جیسے سی ایس ایس ایر کے تھرو کام ہوتا ہے تو وہ ایک دوسری سوچ ہوتی ہے وہ اور یہ سوچ اسی سوچ پر چل رہی ہے کہ ہمیں ان کو مدد کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور ایسا سٹرچٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس سو جنوں کا سٹاف ہے تو دس پرسنٹ سٹاف آپ کو ان جاتیوں سے لینا ہوگا گوپال اگروال صاحب آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کیونکہ اس وقت آپ کی پارٹی کی سرکار ہے آپ کی سرکار میں شامل کئی دلوں کے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں گھٹ بندن میں شامل جو پارٹیاں ہیں مثال کے طور پر جنت ادل یونائٹیٹ پچھڑوں کی حمایت کر رہا ہے آرکشن کی نیجی شیطر میں رام ویلاس پاسوان کہہ رہے ہیں کہ سرکار میں شکریوں میں آرکشن دیا جانا چاہیے آپ کی اپنی پارٹی کے سانسد اودیت راج نے ایک بڑا سمیلن کیا تھا اور انہوں نے بھی یہ مانگ کی تھی تو آپ کی پارٹی کی اس پورے معاملے پر کیا رہا ہے کہ نیجی شیطر میں آرکشن ہونا چاہیے یا نہیں دیکھیں میں دو تین بات اس میں سپسٹ روپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک تو جہاں تک آرکشن ایسے پالیسی ہے ایسے پرنسپل ہے ہم لوگ اس کو اپروو کرتے ہیں کہ آرکشن بہت آوشک ہے دیش کے اتھان کے لیے پیکورڈ سماج کے اتھان کے لیے اور وہ ریزرویشن جتنا زیادہ ان کو سشکتی کرنٹ میں ہلپ کرتا ہے اور کوئی میکنیزم اس وقت ہے نہیں ہمارے پاس آلٹرنیٹیو لی تو ان کے اتھان کے لیے ریزرویشن ضروری ہے اور آلڑی پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ اور گورنمنٹ میں تو ہی پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ میں بھی ریزرویشن ہے جہاں تک پرنسپل ہی بات ہے کہ تھاورچن گہلوت نے بھی یا کلیریفیکیشن منسٹر صاحب نے کیا تھا کہ پرنسپل ہی ہم اس بات کے لیے سپورٹیو ہیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ریزرویشن ہے وہ کنسنسس سے ہی آئے گا کیونکہ ہم سینٹریس پارٹی ہے اور ہم فری اکانومی میں بلیو کرتے ہیں ایسے بھارتی جنتہ پارٹی تو اس میں یہ بات ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر کوئی کانونان ریزرویشن کی تھوپنا اس وقت اس کے لیے کوئی کنسنسس نہیں ہے سماج میں اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس کے لیے ایگریمنٹ میں لانا پڑے گا تو یہ کنسنسس ابھی اس کے لیے بیلڈ اپ نہیں ہوئی ہے لیکن اس طرف بڑھدے کے لیے جیسے نیشنل کمیشن فور بیک ورڈ کلاسز جو اس کو کانونسٹیٹوشنل سٹیٹس دیا اس کو ایمپاور کیا وہ اسی طرح کے اسی لیے بات اس راستے کی طرف آگے بڑھدے کے قدم کے لیے مہترپونڈ قدم ہے اور وہی ہم مانتے تھے کہ ابھی تک اس کو کانونسٹیٹوشنل سٹیٹس ہی نہیں تھا وہ ایک کمیشن تھا جس کے اوپر کوئی ٹی تھی نہیں تھے تو اس کو کانونسٹیٹوشنل سٹیٹس دیا ہے اس کی بھی ریکمینڈیشن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ریزرویشن ہونا چاہیے لیکن اس کو ابھی کانونی طور پر لانے کے لیے ابھی کانسنسس ہم نہیں مانتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں گوپال جی ریزرویشن جروری ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے کانسنسسس سے والنٹری روپ پر لینا پڑے گا جی یہ کانسنسس آپ کی پارٹی آپ کی سرکار کب تک بنائے گی کیونکہ ابھی پروفیسر تھوراٹ نے بتایا کہ دوہزار تین سے لے کے دوہزار آٹھ تک پانچ سال اس پر بحث چلی اب آپ کہہ رہے تھے کہ صاحب نیشنل کمیشن فور بیک ورڈ کلاسز اس نے بھی ریکمینڈیشن کر دیا میں خیال ہے ایسی ایسٹی کمیشن کو بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے پھر آخر کہاں دقت آ رہی ہے اور کتنا ٹائم لیں گے آپ یہ کانسنسس بنانے کے لیے کیونکہ ابھی جندل صاحب نے بتایا کہ صاحب ہم تو میریٹ پر دیکھتے ہیں اور ہم نے ان پرنسپل تو مان لیا ہے لیکن کیونکہ ابھی کوئی خانونی بات دیتا نہیں ہے تو ہم یہ پختہ طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہم دس فیصد ہی کریں گے بیس فیصد ہی کریں گے بنانے کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگا اور جس نے ایمپلیمنٹ جن کو اس کا بینیفیٹ ہے ان کا تو کنسنسس ہے ان کی تو آوشکتہ کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر جس کے اوپر یہ لاغو ہونا ہے تو اس کا کنسنسس بنانا جروری ہے اس کو بھی اس کے اوپر الائن کرنا ضروری ہے اور ہم تو فری ایکونومی میں بیسکل ہمارے یہاں پہ تو ایکونومی کپٹلیزم کپٹلیز کپٹلیز ہمی ہے کہ جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیبرلائز انوارمنٹ دینا ہی پڑے گا تو ایسی چیزیں کانونن طریقے سے ایک دم بینا ایک دم تھوپی نہیں جا سکتی کہ آپ ریزرویشن کر دیجئے اس کے لیے ایک پوری پرکریہ سے کنسنسس سے ان کی اگریمنٹ لے کے آنا پڑے گا لیکن اس طرح بڑھ دے کے لیے سٹیپس جو لیے جا رہے ہیں جو اس طرح سے نیشنل کمیشن کانونسٹیوشنل سٹیٹس دے کے اور بھی کئی طریقے کی باتیں لائیے ان میں سے بھی کریمی سیکٹر کا ایک الگ سے کلاسیفیکیشن کا بھی ایک پراؤدھان اس میں ہے یہاں ساری چیزیں اس کنسنسس کے تھوئی گوپال جی ابھی آپ نے دو کنٹرڈکٹی باتیں کی آپ نے کہا کہ ہم فری ایکنومی میں وشواس کرتے ہیں اور کیپٹلسٹ ایکنومی میں یقین کرتے ہیں سمیدھان کی مول بھاونہ کی خلاف ہے کیونکہ سمیدھان کی پرستاونہ تو سماجوادی دیش بنانے کی بات کرتی ہے اور سمیدھان میں پچھڑوں کو دلتوں کو وشیش افسر دینے کی بھی بات کی گئی اور اسی کے تحت ایک آرکشن کی ویوستہ لاغو کی گئی تو یہ جو دو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹلسٹ ایکنومی اور فری ایکنومی تو یہ تو پھر کنٹرڈکٹی ہو جائے گا آپ کی سمیدھان کی بھاونہ کے خلاف نہیں نہیں بلکل جو سرکاری آرکشن ہے اس کو تو جو سرکار اور پی سیو میں تو جو سرکار کے انڈر جو انڈر ٹیکنگز ہیں اور جو سرکار کے ڈپارٹمنٹ یہ بات کو تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اور جو پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگز میں ہیں وہ اس نے ایک کونسٹیٹوشنلی ایک اپنی جمعہ داری نبھائی ہے اس طرح بڑھ کے دیش کی پرگتی میں آپ رہے ہیں گوپال جی میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس میں پروفیسر سکھدی تہرات ابھی آپ نے سنا بی جے پی پروکتہ کہہ رہے تھے کہ صاحب سمیدھانک بادتہ ہے اسے تو ہم پورا کر رہے ہیں ایسو چیم کے جندل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے شروعات تو کر دیئے لیکن ابھی کوئی نتیجہ آتا ہوا نظر آ نہیں رہا تو پھر یہ ڈیبیٹ ابھی کتنے دن اور آپ کے حساب سے چلنی چاہیے کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تین سے دوہزار آٹ کے بیچ میں یہ سیٹل ہو گیا تھا اب اس کے بعد اگر اس کو قانونی جامعہ نہیں پہنایا جائے گا کوئی سمیدھانک بادتہ نہیں کی جائے گی تو نیجی شیطر میں دلیتوں کو اور پشلوں کو آرکشن کیسے ملے گا یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ دیکھئے کنشنسٹ جو بنا تھا اس میں الگ الگ بھومک آئے تھی اور فائنل جو کنشنسٹ پرائیویٹ سیکٹر سے بنا کہ ٹھیک ہے ہم یہ اسیو کو مانتے ہیں اور ہم ایک سم سورٹ آف افرمیٹیو ایکشن پالیسی لاغو کرتے ہیں جو کی وولنٹری اور سیل پر اگلیٹری ہوگی اس کے اوپر ایک راجی راجمندی ہوگی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ زیادہ فائدہ ہو نہیں رہا ہے میں آپ کو ایک اگزامپل بتا دوں وولنٹری اور سیل پر اگلیٹری کا سی آئی آئی کے بھی تو ڈیٹا بھی نہیں ہے تھرٹین پرسنٹ کمپنیز نے سائن کیا تھا وہ جو تھرٹی کوٹ تھے تو یہ تو ستیتی ہے سیل پر اگلیٹری وولنٹری کی تو وولنٹری سے سیل پر اگلیٹیو اگری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورا پرائیویٹ سیکٹر اس کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہے اور سیل پر اگلیٹری جہاں کی بات ہے تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ اینیوال ریپورٹ میں کتنا جاتا ہے کیا جاتا ہے ٹانسپرنسی ہے نہیں کہ کتنی پروگریس میں ایک دو بار گیا ہوں ٹاٹا انڈسٹری بہت اچھا کام کر رہے فورویس نے بھی مجھے ایک دو بار بلائے تھا ٹریننگ دے رہے تھے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وولنٹری اور سیل پر اگلیٹری چلنے ہی پا رہی ہے اس لیے ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا قائدہ بنانا ہے یا ریگولیٹری بنانا ہے وہ بات اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی موڈل ہے جیسے نورڈن آئیلان کا موڈل ہے جہاں قائدہ نہیں ہے لیکن ایک مونیٹیرنگ ایجنسی انہوں نے بنائی ہے جس ایک ایمپلائیمنٹ 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 کر رہا ہے وہ پروپورشنل طریقے سے ہی یا نہیں بیٹوین پروٹیسٹن یا کیتھولی تو ہم یہ تو کریں کہ ایک سٹیپ آگے چلے جائے چونکہ ویلنٹیری اور سیلپ ریگولیٹری چل نہیں پا رہی ہے اس لیے ایک مونیٹیرنگ ایجنسی کیے جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کو اکاؤنٹیبل بنائے جائے کہ وہ ریپورٹنگ کریں کہ سب ہم 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 ہماری ریکروٹمنٹ پولیسی جو پھئر ہے پروپورشنل ہے ہم میریٹ کو دھیان میں لیتے ہے اب یہ ماننا کہ میریٹ ہی کنسیڈر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ صحیح نہیں ہوگا میں ایجنسی ایمپلائیمنٹ کی ایک چیز دیتا کی بیسیس کی اوپر کم سے کم مانیٹر ایجنسی سیٹ اپ کر پرائیویٹ سیکٹر کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے جت چیز سے وہ اگری کر رہے ہم سکالر شیپ دے رہے ہم سیلپ ایمپلائیمنٹ بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے شدول کا پروپورشن ان کے پاپولیشن کے حساب سے ہو مجھے سماج کی بھی کچھ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کے اوپر کورپوریٹ سے کہا گیا کہ وہ اتنا عمق پیسہ اس سیکٹر میں دے ابھی کیا جب تک قانون نہیں بنے گا تب تک آپ اس کو لاغو نہیں کریں گے کیونکہ آپ اگر بات کریں جو اکانومی کی بات گوپال جی کر رہے تھے اس کا ادھارا امریکہ ہے سب سے بڑا امریکہ میں بھی ایفرمیٹیو ایکشن ہوتا ہے جو سماج کے پچھڑے لوگ ہیں جو کہ انہ کارنوں سے چاہیں ڈیسیبیلیٹی سے یا یہ ریشل ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں آگیا پاتے ہیں ان کے لیے ایک کوٹا فکس کیا جاتا ہے تو ابھی آپ کہہ دیش میں کہ جہاں اتنی طرح کی جاتیگت سن رچنا ہے دھارمک سن رچنا ہے اور شیطری وشمتہ ہے تو کیا پرائیویٹ سیکٹر کو خود آگے آ کر کے اس میں کچھ بڑھت نہیں لینی چاہیے پہل نہیں کرنی چاہیے دیکھے میں ایک تو یہ میں نے نہیں کہا کہ ہم اس کو ایسے نہیں کریں گے یا ہم نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کر سکتے دوسری بات اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ یہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ریزرویشن ہی اس کا سولوشن ہے تو ہم گلتی پر ہوں ریزرویشن کر دیا اور سولوشن مل گیا اس کے نہیں آئے اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ ریزرویشن میں ہم آگئے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے تو ساری چیزیں دیکھنے پڑے گی ریزرویشن کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جب لائق لوگوں کو ان کے مطابق جاب نہیں ملتے تو دیش جانا بھی پڑتا کیونکہ یہاں یا کام دیے جا رہے تو ہر چیز ہر جنگہ پہ سوٹ ہو جائے گی صرف یہ سلوشن یا ایک اسی سے ہمارا سارا پروبرم سول ہو جائے گا یہ میں نہیں مانتا ہوں ہمیں جاب اور کرنے چیئے وہ ضروری ہے اس کا سلوشن وہیں سے نکلے گا اس میں سے نہیں نکلے گا پرائیویٹ سیکٹر میں نے نہیں دیکھا کہ کون سی جاتی سے آ رہے ہیں یہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ ان کی قابلیت کے بیسس پہ ان کو اپنے یا لیتا ہے اور اسی طرح سے صرف قابلیت ہی ایک پیمانہ ہونا چاہی اگر قابلیت کے بیسس پہ وہ نہیں دیکھے گا کی کہ سماج کے ہر ورک ملے ہر ورک کو تو کیسے اس کی قابلیت کے مطابق لیں گے نا اگر آپ نے کمپنی کھولا ہے اور مانو سو طرح کی جنج آتی ہیں تو وہ دھنگ سے ہوگا کوئی پریکٹیکل ڈاؤنڈ ریالیٹی بھی چیز ہے ہم اس کو نہیں بھول سکتے نہیں لیکن جب کسی علاقے میں تو وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے گا تو لیا جاتا ہے تو پھر اس میں جو دلت اور پچھڑے اور آدی باسی بھی آنے چاہیے کیونکہ ان کے مطابق جوب اس میں ہوتے ہیں کار کھانے میں بقاعدہ ہوتے ہیں اور جنگا میکزمم پرائیویٹ سیکٹر فکس سبجک تو دی شکو گیو این پریفرنس بگ turbo ڈسکریمنیشن ہوتا ہے اس لئے تو اس کو سکرمی کھتے någonting یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے یہ کہہ جا ہے جو més gi آجاتا ہے discrimination ہوتا ہے اس لیے اس کو اس کے کم سے کم پاپولیشن کے حساب سے فیر شیر دے دو تو یہ جو بات رکھی جارہی ہے یا غلط طریقے سے رکھی جارہی ہے ہر بار efficiency کے آرگومنٹ کوئی study نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایشنی دیشپانڈے اور ویسکاوب نے study کی ہے ریلوے کی جہاں سب سے زیادہ employer ہے گورنمنٹ کا وہاں دے فاؤنڈ کہ جو یہ اور بی کے ادھیکاری ہے وہ اوروں سے ایفیشنٹ ہے کیونکہ ان کے اوپر ایک دباؤ رہتا ہے ریزوریشن میں آئے تو لوگ کیا کہیں گے یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ شہرول کا اس کے لئے قولیفائیڈ کو لے لو لیکن جو ایکولی قولیفائیڈ ہے جس اس کو تو لے لیجئے discrimination ہو رہا ہے اس میں deny نہیں کرنا چاہیے نا study کرے پڑے گوپال اگرواد صاحب میں یہ کہوں گا کہ employment growth تو ضروری ہے نا کون کہہ رہا ہے کہ employment growth ضروری نہیں ہے لیکن employment ہونے کے بعد جب market میں آپ جواب کے لیے جاتے ہو وہاں discrimination ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو ہمیں main policy employment growth کی ہو لیکن complimentary policy وہ بھی ہو جس میں دلیتوں کو اور شیڈل ٹرائب کو fair share ملے ٹھیک گوپال اگرواد صاحب ہم چرچہ کی بالکل آخری انتم چنر میں ہے آپ سے یہ سوال میرا ہے کہ نیتی اپادزکش راجیو کمار جب کہتے ہیں کہ وہ آرکشن کے اس پرستاو سے سہمت نہیں ہے تو پھر کس طرح کا consensus بنائیں گے آپ کی سرکار کا ایک بڑا ادھیکاری جو کہ دیش کی یوجنا بنانے میں اس کا ایک اہم رول رہتا ہے وہ جب اس پشت روپ سے کہہ رہا ہے اور ابھی تک ان کے اس بیان کا کھنڈن نہیں آیا سرکار کی اور سے تو پھر کیسے consensus بنائیں گے آپ اس ماملے پر دیکھیں جہاں تک party کی position ہے میں ہم party آرکشن کے support میں ہے آرکشن نے بہت دیش کے حط میں بہت سارا فائدہ اس کا ہوا ہے دیش کی سماج کے لوگوں کو جوڑنے کا بہت کنسس کے بیس پہ ہونا چاہیے ابھی وہ کنسسس نہیں بنی ہے اس لئے کانونن اس کو implement نہیں کر سکتے اور دیتی آیو کے جو راجی کمار جی کا جو بات ہے وہ ان کا نیجی مت ہے پارٹی کا یا گورنمنٹ کا یہ مت نہیں ہے کہ آرکشن کی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہونا چاہیے ابھی اس کے لئے لیکن لوگ کے حساب سے کانونن سٹیٹس نہیں ہے اور جہاں تک آپ نے ایک اور بات کہی تھی قربان صاحب کی یہ جو پروجیکٹ لگاتے ہیں ریموٹ ایریاز میں اور لینڈ ایکوزیشن کے اس میں تو وہاں پہ پر پروجیکٹ ایفیکٹڈ ایریاز لوگوں کے اندر ان کے لئے ریزرویشن ہوتا ہے وہ دوسرے کانونوں کے طرح ان کے رائیٹس کو ڈسپلیسمنٹ کے کمپنسیشن کے ریہیبیلیٹیشن کے ایمپلائیمنٹ کے وہ سارے رائیٹس ان کے اندر لینڈ ایکوزیشن اور پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن کے اندر ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور سرکار ان چیزوں کو دھیان میں رکھتی ہے تو پرنسیپلی ہم ریزرویشن کے سپورٹ میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے پروسس کے لئے کنسنسس بنانا جروری ہے ابھی وہ ستھتی نہیں آئی ہے کہ کانوننن اس چیز کو لاغو کیا جائے اس لئے ہمارا مت ہے کہ یہ جروری آوشک ہے لیکن ہم نے اس کو اسی لئے سٹیٹس کو بڑھانے کے لئے نیشنل کمیشن نیشنل کمیشن اور بیک ورڈ کلاسز کو کونسٹیٹوشنل سٹیٹس دیا کریمی لیئر دیا ایسے سٹیپس لے کے کنسنسس بیلڈ اپ کرنے کا پریاز کر رہا ہے ایون پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ وغیرے میں بھی دیکھئے ابھی بہت سارے پوسٹ ہیں جو ریزروڈ ہیں لیکن بھرے نہیں گئے کیوں کیونکہ سرکار کو ایڈوکیشن اور ان کے سکل ڈیولپمنٹ کے طرف بھی بہت ادھیک دھیان دینا جو ابھی تک سے بہت سرکاروں نے اگنور کیا اس کی طرف بھی ہمارا پورا دھیان ہے تاکہ ان کی سکلز اینینس ہو تاکہ وہ ایمپلائیبل اور بنے ہیں بہت بہت شکریہ اس چاچا میں بھاگ لینے کے لیے بی جے پی پروکتہ گوپال کشنگروال پروفیسر سبدیر تھوراٹ اور جندل صاحب بی جے پی پروکتہ گوپال کشنگروال نے بہت اسپشٹ کر دیا ہے کہ یوجنا آیوگ جو کی جواب نیتی آیوگ کے نام سے جارنا جاتا ہے اس کے اپاد جکش راجیر کمار صاحب نے نیجی شیطروں میں آرکشن کی جو مخالفت کی ہے پارٹی کا اور سرکار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ ان کا نیجی مت ہو سکتا ہے اور بی جے پی پارٹی اور سرکار لگاتا ہے اس بات کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں نیجی شیطروں میں بھی آرکشن کی ویوستہ لاغو ہونی چاہیے دیش ریشان تر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار